اور پھر دوسرا طریقہ فصلہ کے نماز پڑھے ہیں نماز کو بھی اس لیے فرمایا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا اِنَا الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرِ کہ نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور منکر برے کاموں سے برائی سے روکتی ہے انسان کو روکتی ہے یہ نماز کا خاصہ ہے جب آدمی نماز کا پابند بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں روز اپنے پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہوں اور کہتا ہوں اِیَاکَ نَعْبُدُ وَاِیَاکَ نَسْتَعِن ہم میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پانچ مرتبہ جا کر یہ اقرار کرتا ہوں تو اب مجھے اگر میں یہ کام کروں گا دھوکہ دوں گا رشوت لوں گا تو یہ میرے لئے آخرت میں جہنم کے انگارے جمع کرے گا یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہی ہے اس شخص کے جو نماز کی پابندی کرے پانچ وقت احتمام کے ساتھ پڑھے بعض لوگ کہتے ہیں بھئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دھوکے بھی دیتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہوں گے لیکن اگر بحیثت مجموعی دیکھا جائے نماز پڑھنے والے اور بے نمازی تو بے نمازیوں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جائیں گی برسبت نماز پڑھنے والوں کے اور نماز جو روکتی ہے وہ درحقیقت اس وقت جب آدمی نماز کو نماز کی طرح پڑھے آدمی پنج وقتہ نماز کی جماعت کے ساتھ اعتمام کرے خشو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف حجو کر کے نماز پڑھے تو پھر اس کی دل میں یہ احساس خطبہ خود جادوزین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو برائیوں سے روکتا ہے تو دو طریقے یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہو یا دل سے ہو اور نماز کی پابندی یہ دو کام کروگے تو انشاءاللہ تذکیہ جو کہا تھا پاکیزگی حاصل کرنا وہ انشاءاللہ تمہارے لئے آسان ہو جائے گا دو طریقے بتائیں اور ایک رکاوٹ کا ذکر کیا کہ اس پاکیزگی حاصل کرنے میں ایک چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے باری تعالیٰ فرماتے ہیں بلتو سرون الحیات الدنیا رکاوٹ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر ہر وقت دماغ میں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کا خیال ہے زیادہ سے زیادہ مجھے پیسے مل جائے زیادہ زیادہ دولت جمع ہو جائے زیادہ زیادہ مزہ آ جائے زیادہ سے زیادہ میری شورت ہو جائے زیادہ بڑے سے بڑا میں منصب حاصل کرلوں دل و دماغ پر ہر وقت تمہارے یہی خیالات مسلط ہیں اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو چلو اس وقت تو مزہ آ رہا ہے اس وقت تو لذت آ رہی ہے اس وقت تو دولت حاصل ہو رہی ہے کل کو کیا ہوگا دیکھا جائے گا یہ ایک دماغ پر یہ بات مسلط ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے وہ ہر معاملے کے اندر اس کا علاج یہ ہے حالانکہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر بھی ہے اور زیادہ پائے دار بھی ہے اللہ تعالی نے برمایا کہ اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے کا علاج یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا اس کے اندر کتنی ہی محنت کرلو کتنی ہی کوشش کرلو کتنی دولت جمع کرلو لیکن کبھی غم سے اور فطر سے چھٹکارہ نہیں ملتکتا کوئی انسان اس دنیا کے اندر ایسا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا کہ جسے صرف دنیا میں مزا ہی مزا آیا ہو اور جس نے خوشیاں ہی خوشیاں حاصل کیوں اور کبھی رنج سے غم سے سابقہ پیشنا آیا ہو ہے کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا مالدار وہ دیکھنے میں مالدارلت کے دھیر اس کے پاس جمع ہیں لیکن اگر اس کی اندرونی زندگی میں جھاک کر دیکھو تو نہ جانے کتنے غم لگے ہوئے ہیں کتنے دکھ لگے ہوئے ہیں کسی انسان کو خالص خوشی یہاں پر ملیسر نہیں آتی خوشی کے ساتھ رنج کا غم کا کانٹا لگا ہوا ہے اگر آرام ہے تو تکلیف بھی ہے کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ہے کوئی خوشی خالص نہیں کوئی راحت آخرت و خیر وہاں پر جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے یعنی راحت ہی راحت ہے خوشی ہی خوشی ہے اس میں رنج کا کوئی کانٹا نہیں لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون جنت کے لوگوں کے لئے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا مستقبل کا کہ اندر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ جو ہر وقت جمعہ پر اندرشے لگے رہتے ہیں یہ ہرگز کوئی خوف نہیں ولاہم یحضنون نہ ان کو کوئی رنج پاس پھٹکے گا کوئی کوئی غم نہیں آپ ذرا تصور کرو اس زندگی کا جس میں نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو خالص خوشی خوشی نہ آئندہ کا کوئی خوف کہ کل کو میرا کیا انجام ہونے والا ہے اور نہ ماضی کا کوئی غم اس زندگی کا تصور کرو آج ہم دنیا میں ایسی زندگی کا تصور کر ہی نہیں سکتے کسی بھی انسان کے بارے میں کہ اس کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے کچھ نہ کوئی ضرور لگا ہوا ہے لیکن آخرت کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن ہے فرض کرو آپ ایک بہت مزیدار قسم کا کھانا کھا رہے ہو بڑی لذت آ رہی ہے بے شک لذت حاصل کر رہے ہو لیکن ساتھ میں اگر کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ تو اندشہ لگا ہے اور کھاؤں گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا یہ خوف لگا ہوا ہے پیٹ خراب ہو جائے گا بیمار پڑ جاؤں گا یہ خوف لگا ہوا ہے اور واقعی اگر زیادہ کھا لیا تو پتہ نہیں خدا جانے کیا پیٹ کی خرابی لازم آئے گی لیکن آخرت میں یہ کوئی خوف نہیں کیونکہ جو چیز بھی جو لذت بھی حاصل ہوگی اس کے اندر کسی کسی غم کا کسی تکلیف کا کوئی شائعبہ نہیں ہوگا تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر خوف ہوگی بھئی اس سے آگے چل کے جتنا چاہے گا کھائے گا جتنا چاہے گا آرام کرے گا اگر فرض کرو آپ آرام کر رہے ہیں نیند سو رہے ہو لذت تو آ رہی ہے لیکن کھٹکا لگا ہوا ہے میری آنکھ نہ کھولی وقت کے اوپر میں دفتر نہیں جا سکوں گا میں اپنے مزدوری پر نہیں جا سکوں گا نقصان ہو جائے گا وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تو خیر ہے ہر لحاظ سے مکمل خوشی ہے تو مکمل ہے راحت ہے تو مکمل ہے وَأَبْقَ اور آخرت کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ زیادہ کہیں زیادہ پائے دار ہے باقی رہنے والی ہے دنیا کی کیسی لذت کیوں نہ ہو کیسی راحت کیوں نہ ہو فنا ہونے والی ہے کچھ پتہ نہیں کب فنا ہو جائے کب ہاتھ سے نکل جائے بڑے سے بڑا دولت من جو ہے وہ آجانے اچانک اس کے اوپر کوئی افتاد آ جائے اور وہ غریب اور فقیر بن کر رہ جائے وہ دولت پائے دار کسی کی نہیں ہے ہر وقت اندے شاید نکل جائے گی فنا تاری ہوگی بڑا کڑی الجوان اور بڑا صحت مند بڑے قوت کے کام کرنے والا لیکن جون جون وقت گزرے گا جون جون عمر گزرے گی بڑا پا آئے گا اس کے قوت جو ہے کمزوری میں تبدیل ہو جائے گی اسی لئے قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ کے شروع میں بتایا کہ ہم نے دیکھو کیسی سرسبد گھاس پیدا کی سرسبد و شاداب اور تھوڑے دنوں میں وہ کالا کورا بن کر رہ گئی اسی طرح انسان جو ہے وہ خوبصورت ہے تنومند ہے طاقتور ہے کڑی الجوان ہے لیکن بڑا پا آ گیا بڑا پا آنے کے بعد ساری قوتیں دھیر ہو گئی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ بِالْقَلْقِ اس کو ہم آخر میں جا کر ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے قوت کبھی تھی ہی نہیں تو ناپائدار ہے ہر چیز بخلاف آخرت کے کہ وہ ہمیشہ پائدار ہے کوئی چیز وہاں پر ختم ہونے والی نہیں فنا ہونے والی نہیں ہے تو اگر انسان جوان ہے تو جوان ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جوان رہے گا بڑا پا نہیں آئے گا کوئی تندرست ہے تو تندرست ہی رہے گا کبھی بیماری نہیں آئے گی جو نعمت ہے وہ پائدار ہے تو ایک طرف وہ زندگی ہے جس میں نہ تو خوشی مکمل نہ راحت مکمل اور جو خوشی راحت ہے وہ کچھ دنوں میں ڈھل جانے والی ختم ہو جانے والی اور ایک وہ زندگی ہے جس کی ہر راحت مکمل اور کبھی ختم نہ ہونے والی خالدی نفیہ تو ایک اقل مند آدمی سوچے کہ ان دونوں میں سے اگر مجھے اختیار ملے تو کس کو اختیار کروں کس کو ترجید ہوں ظاہرہا کہ آخرت کی زندگی کو ترجیدیں سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بات کا مراقبہ کیا کرو سوچا کرو کہ آخرت کی زندگی میں کیا نعمتیں ہیں اور کتنی پائدار ہیں کتنی عظیم ہیں دنیا کے مقابلے میں اب یہ دنیا کے چنٹکے حاصل کرنے کے خاطر تم جھوٹ بول رہے ہو دھوکہ دے رہے ہو رشوتیں لے رہے ہو اور حرام کھا رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ زندگی جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کم ختم ہو جائے کہ آج رشوت لے کر آؤ اور کل کو تمہارا انتقال ہو جائے آج رشوت لے کر آؤ کل کو گھر میں تمہارے بیماریاں کھڑی ہو جائیں کچھ پتہ نہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں جا کر بجائے راحت کے اللہ بتائے جہنم کے انگارے تمہیں ملے تو تمہاری اصل بیماری رکاوٹ یہ ہے کہ توسروں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت کے اوپر حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور زیادہ پائے دار بھی ہے اور پھر فرمایا کہ اِنَّا حَذَا لَفِ الصَّحُفِ الْاُولَى یہ بات ہم آج پہلی بار نہیں کہہ رہے ہیں یہ ہم شروع سے کہتے چلے آئے ہیں پہلے انبیاء کرام جو آئے ہیں وہ بھی سب کو یہ بتاتے آئے ہیں صحفِ ابراہیم و موسیٰ ابراہیم اے صدرہ السلام کے ضعیفوں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے ضعیفوں میں بھی ہم نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے حکام کی تعمیل اندر زندگی گزارو اور آخرت کو تردید دو دنیا کے اوپر یہ بات ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں مگر تم ہو کے غفلت میں مبتلا ہو اور دنیا کو تردید دے کر آخرت کو بولے ہوئے ہو تو یہ ہے سارا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں بسا دے بٹھا دے اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں پیدا کر دے اس کا ایک طریقہ میں عرض کرتا ہوں کہ صبح کو فجر کے بعد روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یہ ارادہ بھی کریں اور دعا بھی یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج کی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے حکام کے مطابق گزاروں گا کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا اور دعا بھی کرو یا اللہ ارادہ تو کر لیا اپنی رحمت سے مجھے اپنے فضل و کرم سے اس کے اوپر کامیابی بھی عطا فرما دیجئے اور مجھے بچا لی جگہ گناہوں یہ تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے رات کو جب سونے لگو تو ذرا سا جائزہ لے لو کہ بھئی ساری زندگی میں صبح کو ارادہ کیا تھا کس حد تک میں اس پر قائم رہا اگر قائم رہا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اگر خدا نہ کرے کہیں بہکے بھٹکے تو اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں ارادہ تو کیا تھا مگر پھسل گیا فلا جگہ پھسل گیا فلا جگہ بہ گیا اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے اور آئندہ کے لیے توفیق ادا فرما دیجئے یہ دو کام کر رہے ہیں فجر کے بعد یہ ارادہ اور دعا اور رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا اپنا مراقبہ محاسبہ اور اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو اسے توبہ اور پھر آئندہ کے لیے دعا یہ اگر پلے باندھ لیا یہ دو کام پلے باندھ لیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بروں سے پرس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا اور